آج کی تیز رفتار اور مصروفیت بھری زندگی میں ہر طرف انفرمیشن کی بھرمار تو ہے لیکن اس میں سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں سی پیک خطے کے لیے استحقاب باہمیتاون اور مشترکہ ترقی کا محور برطانیہ میں بجلی کی چوری میں ریکارڈ اضافہ دنیا کی دوسری بڑی معیشہ چین میں اسی کروڑ افراد کی غربت سے نجات آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مزید بارش کا امکان ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس موسم کا احوال اور بہت کچھ جاننے کے لیے سنیے اور دیکھئے دوستی کی آواز نیوز ملٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کا اسلام آواز سٹوڈیوز ہے اور شب نو بجے تک کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زیشان عادل ایف ایم نائنٹی ایٹ یونر پر ہمیں سننے والے تمام سامین اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایم نائنٹی ایٹ کے آفیشل سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ہمیں دیکھنے والے تمام ناظرین کو خبرنامے میں خوش شامدی سب سے پہلے خبرنامے میں شامل کریں گے خاص خاص خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم کی دنیا بھر کی مسیحی برادری کو ایسٹر پر مبارک بار شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ دہشتگرد حلاق وزیر خزانہ کا ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے حکومتی عظم کا عیادہ وفاقی اور صوبائی اسیملیوں کے انتخابات ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے آنسن اقبار بھارت مخبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے سیاسی ماہرین چین کی جانب سے افغانستان کے صوبہ جوز جان کے سینٹالس مستحق خاندانوں میں امداد تقسیم سعودی آلہ ستھی سفارتی وفت سفارتی مشن کی بحالی کے لیے ایران پہنچ گیا آل پاکستان جونئر سکارش چیمپینشپ چوبیس مئی سے شروع ہوگی ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان یہ تھی ہیڈ لائنس اور اب شامل کرتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایسٹرک کی تہوار کے موقع پر دنیا بھر کی مسیحی برادری بلخصوص پاکستانی مسیحی بہن بھائیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں اتحاد اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایسٹر کا تہوار ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برداشت کی یاد دلاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کر ہی معاشرے میں آمن اور اتفاق قائم کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسٹر محبت اور باہمی احترام کے جذبے کا نام ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پرعظم ہے وزیرستان کے علاقے ریزمک میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا ہے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حق دار نے ملک کے معاشی بہران سے نکالنے اور اسے دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے حکومتی عظم کا اعادہ کیا ہے اسلام علاقے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے اپنے سرکاری دورے کی منسوخی اور عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کے حوالے سے قیاس آرائیوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کے امریکہ کے دورے کی منسوخی اور عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کی بڑی وجہ ملک کی موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال ہے وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات اکتوبر میں وقت پر ہونے چاہیے ناروال میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں وفاقی اور صوبائی انتخابات ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے آسن اقبال نے کہا کہ پنجاب میں قبل از وقت انتخابات کرانے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ عمل وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا مقبوضہ کشمیر میں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ وادی میں تمام بین الاقبامی قوانین اور کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے سرینگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں تجزیہ کاروں اور سیاسی ماہرین نے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ جمع و کشمیر میں بے گناہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام جیسے ظالمانہ قوانین کو استعمال کر رہی ہے چائنہ پیپلز لیبریشن آرمی کی ایسٹرن تھییٹر کمانڈ کے تائیوان جزیرے کے گرد مشقیں جاری ہیں جنگی تیاریوں پر مشتمل تین روزہ فوجی مشقیں گزشتہ روز شروع کی گئیں مشترکہ تلوار نامی مشق تائیوان کی الہدگی پسند قوتوں اور بیرونی قوتوں کی جانب اشتیال انگیزیوں کے خلاف ایک سنجیدہ انتباہ ہے جو چین کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ضروری کارروائی ہے عالمی مارکٹ ریسرچ فرم انٹرنیشنل ڈیٹا کارپوریشن کی ایک رپورٹ کے مطابق توقع ہے کہ چین کی بڑی ڈیٹا مارکٹ دوہزار چھبیس میں دنیا کا تقریباً آٹھ فیصد ہوگی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی کی وجہ سے چین کی بڑی ڈیٹا مارکٹ میں دوہزار بائیس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی سرمایہ کاری کا تخمینہ سترہ بلین ڈالر تھا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتوں، بینکنگ، پیشاورانہ خدمات اور ٹیلی کمیونکیشنز کا بڑا ڈیٹا مارکٹ میں کل اخراجات کا ساٹھ فیصد سے زائد حصہ ہے افغانستان کے صوبے جوزجان میں چین کی جانب سے عطیہ کی گئی انسانی امداد سنتالس مستحق خاندانوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں افغانستان کے قدرتی آفات کے انتظام اور انسانی امور کے صوبائی ڈائریکٹر مولوی سراجدین سراجی کا کہنا تھا کہ امدادی پیکج میں چاول، خیمے اور موسم سرما کے کپڑے شامل ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل چین کی جانب سے افغانستان کے وسطی شہر بامیان اور مغربی صوبے نمروز میں آٹھ سو سے زائد مستحق خاندانوں میں چاول اور گندم سمیت دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی جا چکی ہیں سعودی عرب کا ایک عالی ستھی سفارتی وفت ایران میں اپنے سفارتی مشن فعل کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تہران پہنچ گیا ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی سفارتی وفت کا دورہ ایران کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دو ہزار سولہ میں منقطع کیے گئے سفارتی تعلقات کو باحال کرنا ہے قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقے ازون میں بیس سالہ نوجوان آیاد عظام سلیم کو سینے میں گولیاں مار کے شہید کر دیا فلسطینی وزارت سہب نے بتایا ہے کہ مسکورہ نوجوان پر حملے میں دیگر دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں یاد رہے کہ ایران سال اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں تیرانوے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور بلٹن میں اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں خیبر پختون خواہ سکوش ایسوسییشن کے زیرے احتمام آل پاکستان جونئر سکوش چیمپینشپ چوبیس مئی سے پشاور میں شروع ہوگی خیبر پختون خواہ سکوش ایسوسییشن کے چیرم این قبر زبان کا کہنا ہے کہ چیمپینشپ میں ملک بھر سے کھلاری حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ ٹورنمنٹ میں کھلاریوں کے لیے دو لاکھ روپے کی انامی رقم رکھی گئی ہے جبکہ یہ ایونٹ 28 مئی تک جاری رہے گا ٹورنمنٹ میں تین کٹیگریز کے مقابلے رکھے گئے ہیں جن میں بوائز انڈر 11، بوائز انڈر 13 اور بوائز انڈر 15 کٹیگریز کے مقابلے شامل ہیں آئی جی اسلام آمد اکبر ناصر خان نے کہا ہے کہ پولیس نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں فول پروف ورلڈ کلاس سیکیورٹی دے کی اپنے اگبیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ہر طرح سے لیس اور تیار ہے اکبر ناصر خان نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے علاوہ پی ایس ایل میں بھی بھرپور سیکیورٹی دی تھی آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور اب شامل کرتے ہیں موسم کا آوال میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کی دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے تام بالائی خبر پختونخواہ میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دوستی ریڈیو ڈاٹ کام آج کی تیز رفتار اور مصورفیت بھری زندگی میں ہر طرف انفرمیشن کی بھرمار تو ہے لیکن اس میں سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں سی پیک خطے کے لیے استحقام باہمی تعاون اور مشترکہ ترقی کا محور برطانیہ میں بجلی کی چوری میں ریکارڈ اضافہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین میں اسی کروڑ افراد کی غربت سے نجات آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مزید وارش کا امکان ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس، موسم کا احوال اور بہت کچھ جاننے کے لیے سنیے اور دیکھئے دوستی کی آواز نیوز ملٹن موسیقی موسیقی